انڈیا کے بالرز اپنے موز سے آگ نکال رہے تھے ایسا لگ رہا تھا انڈیا کی ٹیم نے ساؤت افریقہ کو ظلیل کر دیا اور دوسری سائیڈ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا میں ظلیل ہو رہی ہے کمال کر دی انڈیا کے لڑکوں نے اور ہمارے لڑکوں نے بدنام کر دی ہمیں دکھ کے ساتھ ہیں کچھ سیکھیں انڈیا کے جنگ سے سیکھیں بچوں سے سیکھیں ینگ ٹیم انڈیا نے آفریقہ کو آفریقہ میں زا کر اسپوچ کر دیا ہے جس طریقے سے ارسیدیب سنگھ ارویس خان نے بولنگ کی پورا آفریقہ کے بلے باج کو اسپوچ کر کے رکھ دیا ہے ماتر ایک سو سولہ رن پر آل آٹ کر دیا ہے وہیں پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں ظلیل ہو رہی ہے تو آفریقہ کے ٹیم کو ٹیم انڈیا نے آفریقہ میں ظلیل کر دیا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں پاکستانی میڈیا اس پہ تو آئیے گا سب سے پہلے کرتے ہیں اس ویڈیو کو آج ایک طرف ایٹی نائن پہ ہماری ٹیم آل آؤٹ اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ انڈیا کے بچے جو ہیں وہ ہوسٹ ٹیم جو ہے وہ کس طریقے سے آج ایکسپوز ہوئی ہے کس طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے ٹورسٹ کے ہاتھوں بلکل باور بھئی کمال کر دی ہے انڈیا کے لڑکوں نے اور ہمارے لڑکوں نے بدنام کر دی ہمیں دکھ کے ساتھ امید ہے کہ اچھی پرفامنس آگے کبھی دکھائیں کچھ سیکھیں انڈیا کے جنگ سے سیکھیں بچوں سے سیکھیں انڈیا سے نہیں سیکھ سکتے کسی اور ٹیم سے سیکھ لیں بچوں سے سیکھیں اچھا کریں کچھ ہمیں فخر ہو کچھ ہمیں امپرومنٹ نظر پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا میں زلیل ہو رہی ہے دوسری سائیڈ انڈیا کی ٹیم نے ساؤت افریقہ کو زلیل کر دیا اور ساؤت افریقہ کی ٹیم کو پہلے لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ میں انڈیا کی ٹیم نے دو سو ایک رنز بنانے کے بعد پچانوے بے آل آؤٹ کر دیا اور آج کے دن انڈیا کے بالرز اپنے مو سے آگ نکال رہے تھے ایسا لگ رہا تھا اور ساؤت افریقہ کے بیٹرز کی ایک نئی چلنے دی اور ساؤت افریقہ کی ٹیم کو ٹوٹل جہاں وہ ایک سو سولہ رنز پہ آل آؤٹ کر دیا اس میدان کے اوپر جہاں پر ایوریڈ سکور جا تین سو پلس تھا وہاں پر جہاں وہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھائی صاحب انڈیا کی جہاں وہ ایسی بولنگ ہے جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ارشدیب سنگھ اور آویش خان جن کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ٹوٹل گیارہ میچز کا ایکسپیرینس اور ان دونوں نے ساؤت افریقہ کے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ جہاں نچا دیا ہے ٹوٹل ایک سو سولہ رنز پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی جواب میں انڈیا کی ٹیم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ ٹارگٹ جوہا چیز کر لیا ساؤت افریقہ کے پلیئرز کی بابو کی کامپیں ٹانگ گئیں بس میں جن ہی بہت گننگ اور کچھ پہ گننگ ٹانگ کی کامپ گئی انڈیا کی والنگ باقی ہی بہت اچھی تھی اور انڈیا میں ہمیشہ جوہاں میریٹ کو پریفرنس ہی جاتی ہے بلکل اور بہت اچھا وہ کھلے انہوں نے ثابت کر دیا کہ انڈیا میں نہیں جہاں بھی جائیں جب ہم ہارتے ہیں تو بڑا بڑا لگتا ہے لیکن جب ساتھ اسی دن انڈیا جیت جاتا ہے تو وہ ایک بڑا افیکٹ کرتا ہوتا ہے انڈیا کیوں پہ لوگ کو پاکستان کی ہار کا اتنا دکھ نہیں ہونا جتنا لوگ کو دکھ ہو رہا ہے کہ انڈیا کیسے افریقہ کے اندر جیت گیا لوگ پڑے شان ہے کہ افریقہ کے اندر جا کے انڈیا اس ٹریم کے ساتھ کیسے جیت گیا عرشدیف سنگھ نے کیسے پانچ وکر لے لیے شاہین شاہ فریق دی کیوں اس ٹریل ہے کہ اندر وکر نہیں لے پا رہا ایسی بولنگ نہیں کر پا رہا یہ لوگ سوال کرنے ہیں لوگ افریقہ کو پہلا اوڈ یہ میچ ہرا دیا ہے عرشدیف سنگھ ہیرو اس میچ کے عویش خان نے چار وکر لی اچھی جسے کہتے ہیں سٹرالنگ ہی سی اچھی بولنگ ہی سی اور وہ جو لوگ بار بار میں کہتا ہوں وہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی انڈیا اپنے گھر کے اندر پچیز دوسری بنا رہی ہے تو ان کے نا ان کے لیے یہ ہے یہ دونوں ہاتھوں کے ان کے لیے یہ ہے کہ کس مو سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا پچیز دوسری بنا رہا ہے بول دوسری لے رہا ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ افریقہ کے اندر افریقہ کی کنڈیشنز کے اندر جا کے انڈیا وہاں پہ آپ کے سامنے کیا بولنگ کر رہا ہے ٹی ٹوینڈی کے اندر نائنٹی فائک پہ ان کو آؤٹ کیا اوڈی اے کے اندر ایک سو سولہ پہ ان کو آؤٹ کر دیا لیکن انڈیا کی جو بولنگ ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے بھائی صاحب عرشدیب سنگ آج آج سے آگ نکال رہا تھا پانچ کھلاڑیوں کو اس نے آؤٹ کیا دس آورز میں سینتیس رنز دے کے اور کمال کی بولنگ جس طریقے سے عرشدیب سنگ اور عویس خان نے بولنگ کی ہے اس کے علاوہ سائس ادھو سر نے بھی کافی شاندار بیٹنگ کی اور ٹیم انڈیا ینگ ٹیم انڈیا کا ایک شاندار جت جس طریقے سے آفریقہ کے ٹیم کو آفریقہ میں ہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا آسان ٹیم انڈیا کے گندبازوں نے بنا دیا ہے عرشدیب سنگ نے جس طریقے سے گلیا بکھیڑ رہے تھے وہ قابل تاریف ہے ٹیم انڈیا نے پہلا اوڈی آئی میچ میں آفریقہ کو ایک طرفہ انداز نے رون دیا ہے جس کا ہیرو عرشدیب سنگ اور عویس خان اور سائس سدوسن کے روپ میں یہ تین ہیرو نکل کے آئے تو ٹیم انڈیا کا شاندار جیت رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عرشدیب سنگ کو ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کف میں جانا چاہیے یا نہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور عرشدیب سنگ جس گھاتک طریقے سے سینک کنٹری میں گھاتک گندوازی کر رہے ہیں